اسلام علیکم خاندین حضرات میں ہوں اسرار احمد قصانہ آج ہمارا ہفتہ بار شو انسائٹ ان فور سائٹ ویڈ برگیر سیمسن سائیمن شرف صاحب اور آج بھی میرا خیال ہے کہ جو ہم ٹاپک پچھلے دو دن سے ڈسکس کر رہے ہیں اسی کو ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے اور یہ ون آف ٹاپک نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بات کر لی تو مکمل ہو گیا کام یہ اس طرح کا ایک ایشو بن گیا ہے جو کہ میں سمیتا ہوں کہ نیشنل جو پرائیورٹیز کا جو سائیکل ہے اس میں یہ سب سے اوپر ہے کیونکہ یہاں سے میں میرا خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اداروں کو تمام اداروں کو اس میں سیول ہیں فوج ہے جو بھی ہیں ان کو اب یہ ڈیسینز لینے پڑیں گے کچھ کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا اب کیا تعلق ہے اس کے ہم نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بیگج بن چکا ہے کہ جس کو اب اتارنا پڑے گا اور جب تک آپ وزن نہیں اتارتے کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگ جاتی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وزن نہ اتارا گیا تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے ذرا بات کریں گے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسبہ معمول جناب برگیڈیا سیمسن سائیمن شرف صاحب گوڈ مارننگ سر اسلام علیکم مارننگ سلام علیکم سر یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دن سے اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کا جلسہ جو پی ڈی ایم جس کو کہہ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ باقی سب چیزیں تو پیچھے چلے گئیں لیکن جو پی ایم ایل این ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ سب سے بڑھ کے سامنے آئی اور جب ہم پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں بلکہ آج تو میں نے صاحب کہہ دیا میں نے آج پہلے اس سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے اس بندے کو صاحب نہیں کہنا جو پاکستان کے خلاف ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے جو پاکستان کے شہدہ کے خلاف ہے تو میں مذرہ چاہتا ہوں میرے موہ سے نکل گیا کیونکہ ہمیں عادت ہے ہمیں سکھایا گیا ہے مروت کا اور ظرف کا مظاہرہ کیا جائے لیکن میں کوشش کروں گا پھر بھی کہ میں اس شخص کو اس کے پورے خاندان کو میں صاحب یا صاحبہ نہیں کہوں گا کسی خاتون کو تو بھارت what's your take on it sir یہ جو پسل establishment میں بی جی تھی نائنٹین ایٹی پائی سے لے کے اب تک انپورچنٹلی establishment ہی کو اس کا خمیازہ بغتنا پڑ رہا ہے اور اگر اس کا حال نکالنا ہے تو اس کا حال بھی establishment میں نکالنا ہے جس کا ایک حال تو حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے ایک موصر اس کا چواب ہے جس کی پیدا کال پرائیم مینسٹر نے کی ہے ٹائگر فورس سے اڈریس کرتے ہوئے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ جو ملٹری establishment ہے وہ انٹرسپیکشن کرے کہ ان 32 برس میں انہوں نے جو ایک بلو بوائی بلو آئیٹ پالا تھا اور الطاف حسین کا اگزامپل ان کے سامنے ہے ان سے کہاں پر کوتائیاں ہوئی اور آئندہ کے لیے انہوں نے کیا سبق سیکھے اور ان کا کیا لائے عمل ہوگا یہ بہت اہم ہے جب تک پہلی exercise نہیں ہوگی دوسری exercise نہیں ہو سکتی تو صحیح یہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ establishment نے یہ شروع کیا تھا اور establishment کو ہی اس کو انجام تک پہنچانا پڑے گا میری گزاری یہ ہے میں تھوڑا سا سر آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں 85 میں جب یہ ان کا career شروع ہوا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب 85 کے elections ہوئے تھے non party basis کے اوپر ہوئے تھے اور ان non parties کے جب elections آئے تو مختلف لوگوں کو کی groupings ہو گئی تھے آپ کو یاد ہے ایک group جو تھا وہ چوزری پرویزلائی چوزری شجاعت وغیرہ کا group تھا اس میں کافی لوگ تھے دو تین جو candidates تھے ایک ملک علیہ یار آپ کو یاد ہوگا ملک علیہ یار خان صاحب تھے دوسرے چوزری عبدالغفور جو بہاون لگر والے ہوا کرتے تھے وہ تھے اور تیسرے مغدوم حسن محمود ہوا کرتے تھے مغدوم زیادہ حسن محمود صاحب یہ تینوں candidates اوبر کے سامنے آئے لیکن اچانک پتا چلا کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنا نام جو فلوٹ کر دی ہے میں آپ کو مختصرا یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا کہ جنرل جلانی نے اور برگیڑے کجوم صاحب نے یہ ان کے بھیاق کے اوپر پوری گیم کھیلی اور ان لوگوں کو کہا چوری شجاعت وغیرہ کو کہ جناب آپ ایسے کریں کہ آپ کے زیادہ لوگ ہیں آپ تمام منسٹریز لے لیں آپ سپیکر شپ لے لیں ڈیپٹی سپیکر شپ لے لیں لیکن نواز شریف کو وزیراعلا بنا دے پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ چودری اپنا میاں شریف صاحب کے گھر ٹھیک ہے جی وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں نواز شریف بھی ہیں چباز شریف بھی ہیں اور یہ سب لوگ موجود ہیں وہاں پہ پھر ان کی میٹنگ کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں اور پھر جنرل جنرل جلانی صاحب ان سے پوچھنے کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی بات مان لیا اب یہ جو کام وہاں سے ایٹی فائف سے شروع ہوا برگڑی کجوم جنرل جلانی صاحب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے سالوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو ختم کرے گی یہ ایک بہت بڑا پیرڈائم شفٹ ہوگا اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ یہ کیا یہ حضم کر سکتے ہیں اس دیکھیں میرا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد آئی جی آئی بنی جنیجو صاحب کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا گیا بالکل پھر ان کے ذریعے بینیزیر بھٹو کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا گیا اس کے بعد یہ پاور میں آئے انہوں نے آرمی چیز تبدیل کیے پھر ان کے میجر ڈیفرنسز اُبھرنے شروع ہوئے نائنٹی ایک میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی پاکستان کے نیوکری دھماکوں میں یہ دوسری طرف تھی اور فائنلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پرویل کر گی اور انہوں نے یہ انتقام اپنے دل میں رکھا جنرل جہانگیر کرامت کے خلاف اور جو ہی ان کو پہلا موقع ملا انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو کنفرنٹ کیا وہ ایک شریف نصف پوجی تھے آفسر جنٹلمنٹ تھے انہوں نے صیفہ دے دیا پھر کارگل کا سانیہ ہوا ان کی میٹنگیں جب جنرل مشرف کور کمانڈر تھے منگلا کے اس وقت ان سے ہوتی رہی جنرل مشرف نے ان کو اپنا پلان پیش کیا کارگل کا ان کے والد صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے ان میں یہ خواہش تھی کہ کارگل پتہ کر کے ہم شہر کشمیر بن جائیں انہوں نے اس کی اجازت دی جنرل کرامت گئے اس کے بعد جنرل مشرف آئے کارگل ہوا پھر انہوں نے کارگل کو بھی ڈیسون کر دیا یہ ان کا نیکس ٹیپ تھا اور یہ پھر سلسلہ ان کا چلتا چلا گیا پھر جنرل مشرف کے زمانے میں یہ معافی مانگ کے سعودی اریبیا کی میڈییشن کروا کے یہاں سے چلے گئے اس کے بعد ان کی جو اگریمنٹ کی وہ مکمل نہیں ہوئی اس کے باوجود ان کو فسلیٹیٹ کیا گیا پاکستان واپس آنے میں اس وقت جنرل مشرف جو تھے وہ فردیو اتارنے والے تھے اتار دی تھی اور بینجیر بھٹو بھی آنے والی تھی گزشتہ پروگرام میں آکے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں ان کو فسلیٹیٹ کیا گیا یہ پاکستان میں آئے جسرل افتخار چودری نے دو ہزار دس آنورڈز پورے عدالتی نظام کو چینج کر دیا اس میں جو پی سیو ججز تھے جنہوں نے مشرف صاحب کے ماشل لاو نائنٹی نائن دو تھاؤزن میں حلف اٹھایا تھا ان کو تو معاف کر دیا اور جنہوں نے جسٹس ڈوگر کے تحت حلف اٹھایا تھا پی سیو ججز کا ان کو سزائی دی گئی اور ایک سو سے زیادہ ججز کو رموو کر دیا گیا کوٹس جو دی وہ پیٹ کر دی گئی پرو نواز لیگ ججز کے ساتھ اس کے بعد فیصلے ہوئے ان فیصلوں میں ہودیبیا بھی بیٹ برنر میں چلا گیا نواز شریف صاحب کو بھی کوٹس نے بری کر دیا اور یوں وہ تیار ہوئے دو ہزار تیرہ کی الیکشن لڑنے کے لیے یہ ساری فسیلیٹیشن اسٹیبلشمنٹ نے اور جسرل سے افتخار چودری نے مل کر کی تھی اور اب جب کہ یہ دن آ گیا کہ انہوں نے پاکستان کی مسئلہ افواج کو اور پاکستان کی سالمیت کو لڑکا رہا ہے تو اس کی انٹرسپیکشن یا پوجی زبان میں جو کہتے ہیں ڈیپ ریپنگ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سے اناثر تھے جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں گاندلی ہوئی بہت زیادہ رگنگ ہوئی ان کو سینٹر میں پاور پر لائیا گیا پنجاب میں پاور پر لائیا گیا اس کی اوپر ایک جوڈیشنل کمیشن بنا اس جوڈیشنل کمیشن کو ہینڈل کیا جانگیر خان سرین صاحب نے اور وہ اپنی مرضی کے اس میں وکلا لے کے آئے اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنسی جوڈیشنل کمیشن کی اس میں ایک اہم ٹرم تھی انکوزیٹوریل جوڈیشن لیکن پی ٹی آئی کے وکیلوں نے انکوزیٹوریل جوڈیشن کو انوک ہی نہیں کیا یعنی جس طریقے سے انکوزیٹوریل جوڈیشن پنامہ لیکس میں سپریم کورٹ نے ایکسرسائز کی تھی اس قسم کی کوئی نہیں ہوئی کوئی جائیٹی نہیں بنی کچھ نہیں ہوا اور پورٹی پرسنٹ ایرگلارٹیز کے باوجود ان کو ایک لائف لائن مل گی کیونکہ اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہوا اور یہ پھر وہاں سے بڑی ہو گئے اور پھر آیا پنامہ پنامہ انٹرنیشنل آگنیزیشن سے آیا انٹرنیشنل ویب سائٹ سے آیا اور ہوا یہ کہ ہمارے کچھ انکرز نے اشرف شریف صاحب تھے راؤف کلکرا تھے آمر مطین تھے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی اور ہمیں روشنات کر آیا کہ ایکچل ہوا کیا ہے اس کی وجہ سے پبلک میں ایک اویرنس آئی پی ٹی آئی میں بھی اویرنس آئی اور یوں یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں گیا اور وہاں پر فیصلہ ہوا ادھر سے یہ سزا یافتہ ہوئے جب یہ سزا یافتہ ہوگے تو ظاہرہ پھر یہ جیل میں بھی گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو کنجی ہے پنامہ لیکس کی وہ تو ہدیبیا میں تھی اور سپریم کورٹ کیا جو کمیشن تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ ہدیبیا کھلے گا لیکن پھر اسی سپریم کورٹ کے ایک ہونربل جارج نے دروازے بند کر دیئے ہدیبیا کی اوپر ان کو ایک اور لائف لائن وہاں پر مل دی جن کا آج جن کو جن کا بڑا خیال آ رہا ہے جن کا بڑا خیال ان کو آ رہا ہے یہ ساری اس کی کڑیاں ابھی سوچنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا جوڈشری نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی یہ آیاں ہے کہ ماضی میں یہ سپورٹ ہوتے رہے ہیں اور اس کی انٹرسپیکشن کرنی پڑے گی اور یہ جو تھیسرز ہے بلو آئیڈ بوائس کی اس کو ہمیشہ کے لیے دفیٹ کرنا پڑے گا کہ آئندہ سے اس قسم کی کوئی لوگوں کرداروں کو سامنے نہ لائے جائے جو بعد میں ان کے لیے ازدہہ بن جائیں جو انہی کو نگلنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ یہ لوگ بھی اب یہ پوچھنا شروع ہوکے ہیں کہ فوج کیا کام کیا ہے سیاست میں کہ کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ حکومتوں کو گرائے یا بنائے اب یہ دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہیں اور پھر اگر بنائے اور گرائے اور پھر ان لوگوں کے لیے بنائے جو کل آپ کو پھر آپ کو منسٹرز بھی بن جائیں تو پھر یہ یہ تو ایک پیراڈیم شفٹ کی جو بات کر رہے ہیں بلو آئیڈ بوائس کا جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا بلکہ بلو آئیڈ بوائس کا بوائس تو ہی نہیں جی یہاں پہ تو صرف ایک ہی بوائی ہے یہ بلو آئیڈ میں آپ کے سوال سے متفق نہیں ہوں کیونکہ جب زیول حق صاحب کے زمانے میں کیا گیا تو فوج فولی ان کمانڈ تھی وہ انٹرفیرنس کرتے تھے انہوں نے گیر جماعتی انتخابات کیے تھے انہوں نہیں انہی کے ایلمنٹس نے ہی آئی جی آئی بنائی تھی انہوں نے پروپیل کر کے نواز شنید کو وزیر آزم بنایا تھا تو ملٹری وہ فولی انوال ملٹری نہیں کہہ سکتی کہ ہم انوال نہیں تھے جب نائنٹی نائن کا مشرف صاحب کا کو آیا تو ملٹری وہ فولی انوال اس کے بعد جو ان کو ایک این ارو دیا گیا جس کے تحت یہ سعودی ریویا چلے گے اس میں ملٹری کے علاوہ کچھ اور ایکٹرز بھی انوال تھے میری جو پریشانی ہے وہ شروع ہوتی ہے دو ہزار آٹھ سے جب بھی آتے ہیں اور اس کے بعد مسلسل اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے جوڈیچری ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے دھاندلی کے ساتھ دو ہزار تیرہ کی الیکشن جیت جاتے ہیں یہ دس is my question number one اس کے بعد اس کا جواب بھی دیں نا سر میری بات سنیں question number one کا جواب پہلے آپ دیں نا کہ یہ پہلا جو الیکشن تیرہ جو آئی ہیں اور انہوں الیکشن جیتا ہے تیرہ کا اس وقت کون تھا چیف صاحب چیف صاحب تھے اس وقت کیانی صاحب تو کیانی صاحب کو پوچھے نا کہ کیوں انہوں نے سپورٹ کیا کیوں وہ الیکشن یہ انٹروسپیکشن پاکستان کی مسئلہ آفواج نے کر لی ہے انہوں نے پیچھے کی طرف جا کے پورا اپنا ایک ڈی بریف بنانا ہے جب وہ ڈی بریف بنائیں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی کیونکہ یہ جو جنرل آفسر ہیں جو سپاہ سلاہ رہا ہیں پاکستان کی مسئلہ آفواج کے یہ تو اس وقت میجر لیپٹن کرنل تھے انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے دیو بر ٹو ینگ ایٹ ڈیٹ ٹائی تو آہ یو کیاناٹ ہولڈ ڈیم ریسپونسپلی ادارے کو آپ ریسپونسپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بیک ورڈ جا کے یہ ٹائمنگ میں پروب کریں اور یہ دیکھیں اچھا صرف یہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ ایک پینلل فلم چلی ہے مسلم آپ کو یاد ہوگا کہ جنڈل صاحب نے بہت زیادہ سکرائپ اگوانستان میں کریدا تھا اس سکرائپ کو اجازت نہیں دی مسئلہ آفواج نے اگوانستان سے امرے سر جانے کی یہ بھی ان کی بہت بڑی نرازگی تھی ان کی پرشنیلٹی ایسے ہیں جیسا کہ شیخ سپیر جولیے سیزر میں کہتا ہے let me have men around me that are fat sleek headed men that often sleep on nights he does not want any opposition he does not want anyone to suggest to him کہ تم آپ نے کیا کرنا ہے وہ فرد وحد ہے فرد وحد کی حاکمیت ہے وہ ہر چیز کی اوپر اپنا کنٹرول چاہتا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا 2011 میں ایک نشست ہوئی تھی اس نے بلکل یہاں ہو گیا تھا کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہر چیز سے یہ مسئلہ آفواج کی پوسٹنگز کنٹرول کوئر کمانڈرز کا لگانا بلکل ویسے کرنا چاہتا تھا جس طریقے تھے کہ پنجاب پلیس کا پاکستان پلیس کا انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے یہ یہ کرنا چاہتے تھے یہ اسی طریقے سے یہ کرتے ہیں ابھی آپ کو چاند ایک ضروری چیز war on terror جب جنرل رحیل شریف نے take over کیا تو آپ کو پتا ہوگا ان کی طرف سے کافی pressure تھا کہ وجہستان کا operation کیا جائے نہیں تھا ہرا لیکن دو واقعات ہوئے ایک اسلام آباد میں ہوا اسلام آباد high court اسلام آباد district court کی اوپر دہشتگرد حملہ ہوا اس کے بعد کراچی airport پہ دہشتگرد حملہ ہوا تو پھر تنگ آکے کراچی میں operation شروع کیا گیا mpm کے خلاف اور کوئی دنیا کی ڈیارہ 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 انٹیلیجنس ایجنسیز تھی جنہوں نے کراچی کو گڑ بنایا ہوا تھا رینجرز میں وہ operation شروع کیا military نے اس کو backup کیا اور پھر وہ operation کامیاب ہوتا چلا اس کے بعد اے پی ایس کی tragedy ہوئی اور اے پی ایس کی tragedy کے بعد فوج جانا چاہتی تھی لیکن ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا تو پھر فوج چلے گئی وزیرستان میں اور جو sanction ہے operation ضربے عرض کی وہ operation شروع ہونے کے کافی دیر کے بعد آئی اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس پورے operation کے دوران یہ پاکستان کے وزیر آزم تھے یہ پاکستان کو کوئی counter terrorism strategy نہیں دے سکے صرف ایک national action plan بنایا گیا وہ بھی زیادہ تار پی ٹی آئی نے ان ایک دفعہ ایک دفعہ جا کے وزیرستان میں یا بلوچستان میں جب بھی کوئی دھماؤں سے لوگ پیلتے ہیں visit نہیں کیا عمران خان صاحب پہلے وزیر آزم ہیں جنہوں نے ان علاقوں کو visit کیا اتنے ہفتے کے بعد یہ وہاں جاتے ہی نہیں رہے مسئلہ آج کے لوگ شہید ہوتے رہے قوم نے ستر ہزار جانوں کی قربانی دی and they were least pushed about it اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جب اے پی ایس کو operation ہو رہا تھا تو ان کے ایک ایم اے انہیں کا ٹیلی فون پکڑا گیا interaction with with some hostile elements تو ایک اور میں آپ کو بہت بڑی بات بتاتا ہوں کہ جب ایک اور بڑا حادثہ ہوا پاکستان کے اندر اور ان کو کوئی افسر بتانے کے لیے کہ یہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وہ پتھان کورٹ کی ایف آئی آر کا خیاب ہمیں اور یاد رہے کہ پتھان کورٹ کی ایف آئی آر گجران والا میں ریجسٹر ہوئی ہے it has been registered in گجران والا یہ it has been registered in گجران والا symbolic ہے اور یہ تاریخ جو ہے لیاقت علی شہید کی شہادث کی بھی برسی کی تاریخ تھی یہ بڑا انہوں نے گجران والا میں کیوں کیا one element is کہ مسئلہ فواج کے خلاف جو ایف آئی آر ریجسٹر ہے وہ بھی گجران والا سے ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور یہ ایک اپنی پینلل گورننٹ سے چلاتے رہے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر throughout the years of all the army teams جو رہے ہیں لیکن اسی وجہ کے ان کی ان کے ساتھ چپکلش رہی ہے چپکلش تو رہی ہے مجھے مجھے یہ دیکھ لیا وہ کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراک سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہماری establishment نے تو ٹیہ کیا وہ ہے کہ اس blue eyed boy سے ہزاروں دفعہ ڈسے جانے اور پھر بھی سبق نہیں سیکھنا مطلب he gets away with everything and each and everything مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور یہ آج کا نہیں ہے یہ 85 onwards یہ مشہور ہیں وعدہ خلافیوں کے حوالے سے بے وفائیوں کے حوالے سے ہر جگہ پہ ہر level پہ آپ کسی کسی political leader سے پوچھتے ہیں آپ چلی شجاہ سے پوچھ لیں آپ کسی leader سے پوچھ لیں کہ ان کا character کیا یہ reliable ہیں کیا ان کے اوپر آپ کوئی trust کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے تو پھر ہماری establishment نے کیوں یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ یہ انہی کے اوپر trust کرنا ہے and he is the one who will be the blue eyed boy میرے خیال میں اس کی بھی ایک investigation کی ضرورت ہے کہ ان کی medical reports ان کے platelets کن لوگوں نے ان کو یہاں سے نکل میں facilitate کیا how was he and who facilitated him to get out of پاکستان جبکہ ہمارے جیسے لوگ شور مچا رہے تھے کہ یہ جائیں گے اور دوبارہ ڈسیں گے پاکستان کو establishment کی اس کے اوپر بھی ایک introspection کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سر مجھے ایک question میرا ہے کہ آپ نے کیسے جانے دیا لیٹ لیٹس کو بھی چلیں آپ دیکھ لیں لیکن آپ نے court میں جا کے یہ بھی کھلوا دیا کہ جی bond کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک شخص آپ کا عربوں اور پیارہ کھا گیا ہے اور اس کو باہر جانے دے رہے ہیں وہ بھی fraud کے اوپر اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بانٹ بھی نہ دیں آپ جی بلکل کتنی بڑی زیادتی ہے یہ سب کچھ ہوئے نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہمارے establishment کے اور حکومت کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوئے یہ یہ بھی تو آئین کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ایک موصر جواب آئے گا کیونکہ ان کے راستے آئیندہ کے لیے بند کرنے بہت ضروری ہیں اگر ان کے راستے بند نہیں کیے جائیں گے ان کو کوئی نہ کوئی سپیس دے دی جائے گی یہ وہاں سے پھر جرمنیٹ ہو کے بہت زیادہ پھیلیں گے اور پاکستان یہ سب گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ گیارہ دفعہ اس بندے نے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہا ہے کہ جواب دو جنرل باجوہ جواب دو آپ دیکھیں نا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ہماری فیملی میں آپ کو پتا ہے میری فیملی میں کتنے فوج کے لوگ ہیں میرے میری بھانجے بھونجے جو ہیں بھتیجے وہ وہ فوج میں سرف کر رہے ہیں اور جا کے اگلے محاظوں پر سرف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جب یہ ہم لوگ سنتے ہیں اس طرح کی بات تو ہمیں بھی آگ لگ جاتی ہے کہ یار ہماری لوگ جو ہیں ہمارے کزنز ہمارے بہن بھائی وہ سارے سرف کر رہے ہیں اس فوج کے ذریعے تو آپ کیسی یہ باتیں کر سکتے ہیں بالکل صحیح بات ہے اگر ان کو برطانیہ جانے سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ وہ فلم دیکھ لیتی جس میں گل بشن یادیو کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر جنر باجوہ ایک طرف ہے پرویز رشید دوسری طرف ہیں قوم کو چاہیے کہ اس کا یو ٹیوب پہ کلپ نکالے اور دیکھے کہ گل بشن یادیو کے چکر میں ان کی کتنی اونرشپ تھی پرویز رشید صاحب کے کیا تاثرات تھے اور ان کا کیا بیان تھا ان کو تو بالکل ایسے تھا جیسے سامپ سونگ جاتا ہے دے ور سٹنڈ کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ گل بشن یادیو کا کیس دیکھیں ہم انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس میں بھی آپ نے پیچ کیا وہاں پر ہمارا موقف جو ہے وہ قبول ہوا اب انڈیا اس کیس سے بھاگ رہا ہے لیکن یہ اس کیس کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے یہ کسی بھی صورتحال میں انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں سر یہ ذرا سن لیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ انڈیا والے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا اب یہ آپ نے سنا ہے نا سر میں اگر اس انویسمنٹ کے کچھ چیز سے آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے نا مودی صاحب لاہور میں آئے تھے جنڈل صاحب جو ہیں وہ مری میں گئے تھے اس کے بعد مودی صاحب کی جو اوٹ ٹیسنگ سرمنی تھی ایک پرائی منیسٹر وہاں پہ یہ پہنچے وہاں پر بھی یہ کچھ لوگوں کے مہمان تھے سارک کی جب کانفرنس آئی برکہ دس از آن ریکارڈ ہے ہم بلکہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں کی شکلوں پہ یوں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہاں پر ان کے ایجنڈا سیہ ہوئے تھے پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوئی اب باسد صاحب سے کسی دن پوچھ لیجیے گا ہن کو ہوتل کے کمرے میں امریٹ صاحب میں ہوتل کمرے سے باہر نہیں نکلنے دی گیا اور سرطاج عزیز صاحب نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پاکستان کا بیزنر وہاں پہ وجود نہیں تھا اور ادھر عجید دوال اور سرطاج عزیز بہت دیر تک گھنٹے چہل قدمی کرتے رہے لونوں کے اندر جہاں پر کے لسننگ ڈوائسز نہیں ہوتی اور معلوم نہیں ہی آپ میں ایکیا ڈسکشن کرتے رہے ابھی اگر ان کو یہ سب کچھ پتا تھا ان کے مطالعے ظاہرہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس اس سے بھی کہیں ضیاق خبریں ہوں گی پھر ان کو برطانیہ جانے کی اجازت کیوں تھی کہ کیا کسی کے لین میں نہیں آیا کہ یہ دوبارہ دھوکہ دیں گے یہ ملنگرر اور ڈاجر ہیں یہ بکر کر رہے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس ختم ہو گئے ہیں باہر میں جا کے برگر اور پیزا اور نہاریاں جو ہیں لنڈن میں کھاتے رہے ہیں اور اب بھی کھا رہے ہیں اور تکریرے کر رہے ہیں ان کا اڈوائزری بورڈ اس وقت لنڈن میں کون ہے کس طریقے سے ان کی تکریر کے بیک گراؤنڈ میں سوتی اثرات پیدا کیے گئے جیسے ہاں تالیاں تالیاں بجائی جا رہی تھی تالیاں مجھے کون پسر پسر کرتا رہا ہے یہ پورا آکسٹریٹ کیا گیا اب ہماری ایجنسیوں کو چاہیے کہ پتا چلائیں کہ لنڈن میں کس جگہ پر یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کوئی نہ کوئی تو ان کی ٹریٹی ہوگی برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کی کسی نہ کسی قوم میں ہوگی آفٹرال برطانیہ اور پاکستان کے درمیان میں قیدی ایکسچینج بھی ہوئے ہیں وہ بھی رہے ہیں ابھی بھی ایک قیدی ہے ہماری جیلوں میں جس کے مطلق برطانیہ انٹرسٹڈ ہے کہ ان کے حوالے کیا جائے تو یہ سب کچھ تو موجود ہے حکومت کو یہ سارے ایبنیوز پروپ کرنے پڑیں گے ایکسپلور کرنے پڑیں گے اور اس مفرور کو جو سزای آفتا ہے واپس لاکے پاکستان میں جیلوں میں ایک چیز مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل گینگ آف فور ہے ٹھیک ہے جی یہ انٹرنیشنل جو گینگ آف فور ہے اس میں چار موالک ہیں اور اس میں ایک آپ کا بردر اسلامی موالک میں سے ایک ملک بھی ہے ان لوگوں نے کافی ہیں کافی ہیں بڑا بڑا والا ایک ہے اچھا اس میں اس میں انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم نے نواز شریف کے ذریعے عمران خان کو ریموو کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے اور پھر وہ والا ماحول کرنا ہے جہاں پہ جا کے وہ ایک ہوتا ہے نا ڈسٹوپیا ایک تو جو ٹوپیا ہوتا ہے ایک ڈسٹوپیا ہوتا ہے تو ڈسٹوپیا کریٹ کر کے پاکستان کا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خاکم بدہن پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا اور پھر آگے ان کے جو ڈسائنز ہیں وہ آپ کو پتا ہے تو یہ یہ اس وقت جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مہرا بن کے آپ کے اوپر اٹیک کر چکے ہوئے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بعد اس کے حاصل نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہائپوکسسس ہے پاکستان کے منسلک انسٹوپیلٹی ترجیکٹریز کی اس انسٹوپیلٹی ترجیکٹریز میں نانسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں واران ٹیرر تھی نانسٹیٹ ایکٹرز in the form of انٹرنیشنل فنانشنل انسٹیوشن نیشنل فنانشنل انسٹیوشن پاکستان جس طریقے سے پرائیس آئی ہو رہی ہے جس طریقے سے مارکٹوں کی اوپر کس طرح کنٹرول نہیں ہے ہر چیز منگائی ہو رہی ہے مافیاس چل رہے ہیں کوئی شوگر مافیا کوئی آٹا مافیا کوئی آئیس مافیا وہ ان مافیاس کے چیلیڈر ہیں ہم حکومت کے ایڈوائزرز میں بیٹھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس انسٹیبلیٹی کرو کا ہیس ہے حسین کانی بھی اس کا ہیس ہے یہ یہ بگیر صاحب یہ ہمارے دوست ہیں بہت ہی مجھے یہ بات پوری کر لینے دیں ان کا ذرا آپ نے جواب دینے ہیں جی اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کی اسی بینڈ ویگن پر بیٹھ کی ہیں ان کو ویسٹ کی سپورٹ ہے ایک برادر اسلامی ملک کی نہیں ہے کئی برادر اسلامی ملک جو ایک لحاظ سے اس برادر اسلامی ملک کی سیٹلائٹس ہیں انہی سپورٹ ہے کیونکہ پچھلے دنوں پاکستان کا ایک بڑا جواب آیا تھا ایک ملک کے حوالے سے کشمیر ایسی کے حوالے سے اور آپ دیکھیں کہ اسی پوائنٹ کی اوپر نواز شریف نے اپنی تقریب میں اوائی سی کی بات کی کشمیر کی بات کی انہی پوائنٹس کو پکڑا یہ سب ایلیمنٹس جو ہیں اب ہمارے خلاف ہیں ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا ڈپلومیٹکلی کرنا پڑے گا اپنی سوشل انٹیگریشن کے ساتھ کرنا پڑے گا کوم کو مصطحب کرنے کے ساتھ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو پکڑ کے لانا اور ان بند کرنا ہے اس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور دوسرا خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ نے یہ بات کری دی ہے تو اپنے دوستوں کو یہ بھی کہیں کہ کمپرومائز کرنا بھی چھوڑ دیں کہ ہر چیز کے اوپر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں سپیس دے دیتے ہیں اگلے کو وہ سپیس لے لیتا ہے پھر سلامی سلائسنگ ہوتی رہتی ہے اور پھر ہم ہاری سپیس جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ان ان کریمینلز کی جو سپیس ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور انہارا پورا political system جو ہے وہ clog ہو کے رہ جاتے ہیں یہ بھی بلکل یوں ہوا کہ جنرل رحیل شریف بھی جاتے جاتے تھوڑی سی سپیس ان کو دے گیا جسے یہ slip out کر کے ٹھیک جنرل باجوا آئے ان کا ڈان لیگ پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا کیونکہ جو فیصلے سے پہلے سے ہو چکے تھے جنرل باجوا نے رحم دلی میں ان کو سپیس تھی جنرل باجوا ایک انتہائی رحم دلی میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ اس قسم کے نہیں ہیں جو کہ تیش میں آ جائیں گے اور جابر ہوں گے انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو جانے دیا جو کہ ان کی دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے باہر جا کے یہ فطور کیا اب آئیے سوال کی طرف لیکن اس میں سوال کی طرف میں آتا ہوں لیکن اس سے ایک چیز تو پرو ہو گئی نا کہ باجوا صاحب کی شرافت کا جواب جو ہے وہ سامپ کو آپ جتنا دودھ پلا دے نا وہ پھر بھی کٹے گا آپ کو یہ انہوں نے ثابت کر دیا نا پھر بلکل جنرل اس وقت میکھل پاکستان میں سب سے زیادہ پریشر میں اس وقت جنرل پہچوا ہے سب سے زیادہ پریشر گن پہ ہے پرائیم ایسٹر امران خان پہ بھی اتنا پریشر نہیں ہے اور نہ کسی اور کی اوپر ہے کیونکہ سارا ملبہ نواز شریف نے جنرل باجوا کو للکار للکار کے ان کے سج پہ ڈال دیا اور کچھ ایسے فیصلی ہیں جن میں انہوں نے ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوا کو ساری جنرل باجوا نے نواز شریف کو بینفیٹ بھی دیا جیسے وہ پلیٹلٹس والا چکر تھا اس کا حل جنرل باجوا کے پاس ہے he should not scum he should know کہ پورا پاکستان پاکستان کی مسئلہ کو آج پاکستان کے ویٹرنز جو ریٹائر ہو چکے ہیں پاکستان کے عوام پاکستان کی فواج کے پیچھے ہیں اس پریشر میں انہوں نے اس طرح نکلنا ہے جیسے آگ کے دریاء میں سے سونا نکلتا ہے گھڑ سوار نکلتے ہیں اور انہوں نے پروف کرنا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کو سٹیبلائز کرنا اور ان کے جو فلانکس ہے وہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ سکیور کریں گے اپنی پولیٹیکل موس کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان میں مکمل سیول اور ملٹری کوپریشن ہو مکمل سیول ملٹری کوپریشن ہو اور جو سیول کوپریشن ہوگی اس کی وجہ سے قوم بھی مربوط ہوگی اور عمران خان میں یہ کرسما ہے یہ ایک کرسما کہ وہ پاکستان کے عوام کو متحد کر سکتے ہیں اور ان کی جتنی بھی چالے ہیں ان سب کو یہ ضائع کر دیں گے پیری آف کر دیں گے جنرل باجوا کے اوپر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اب دس دیسمبر کو چینجز آنے والی ہیں پرموشنز آنے والی ہیں بہت سارے میجر جنرلز لیفٹین جنرلز بننے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل باجوا کچھ ایکٹ کریں گے ایکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اگر وہ پوزیشن میں ہوں گے تو کیا ایکٹ کریں گے کیا چوائسیز ہیں ان کے پاس یا کیا آپ سجیسٹ کریں گے ان کے لیے دیکھیں فوج کا ایک سسٹم ایک سسٹم ہے جس کے ساتھ ایویویشن ہوتی ہے آف سرز کی جو پرموشن کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سینیورٹی ایک چیز ہوتی ہے ایویویشن دوسری چیز ہوتی ہے اس کے بیسس کی اوپر وہ اپنی پروفیشنل ایکٹیمنٹ سے فیصلہ کرتے ہیں کون بہتر رہے گا کس کو کہاں لے کے جانا ہے اور جو ریٹائرمنٹ جن آفسرز کی ہو رہی ہے وہ ایک نیچرل عمل ہے کہ ان کی نوکریاں پوری ہو رہی ہیں اور وہ ڈیو ٹائم پہ اپنی میریٹوریس سروسز ادا کرنے کے بعد فوج سے رخصت ہو رہے ہیں یہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ایک ایڈمیسٹریٹیو اور کمانڈ کا معاملہ ہے ہاں جنرل باجوا جہاں اپنی سوابگیت استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ جو چینجز ہونی ہیں کچھ سرونگ آفسرز ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ نئے آفسرز لگائے جائیں گے کون سو آفسر کہاں پر لگایا جائے گا اس سے پہلے یہ پوری انٹروسپیکشن جنرل باجوا کو کرنی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں اور بڑا سوچ سمجھ کے ہر جگہ پر لوگوں کو تائنات کرنا پڑے گا خاص کر جو پی اپوائنمنٹ ہیں ان کی اپوائنمنٹ بہت کروشل ہوں گی کہ وہاں پر کون آتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے جو کہ مجھے تو لگتا ہے وہ کرینے کیاس نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اتنا مشتعل کر دیا جائے کہ وہ رییکٹ کرے اور رییکشن میں آکے کوئی اس طرح کا کام کرے کہ ماشاءاللہ یا کم از کم اس طرح کر دے کہ عمران خان سے جان چھڑوا دے اور ان کا کام جی ہے وہ یہ ہو جائے کہ عمران کم از کم کسی طریقے سے فارغ ہو جائے اور پھر ہمارے لیے راستے پھر دوبارہ کھل جائیں اس وقت دو پاکستان کے قروفہ اسلام آباد میں دو افوائیں گردش کر دی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک افوائی یہ ہے سیاسی حلقوں میں کہ شاید فوج کے اندر سے کچھ لوگوں نے چکھ دی ہے نواز شریف کو کہ آپ یہ کریں اور وہ پھر فوج کے اندر سے ان کو سپورٹ کریں یہ سراسر جھوٹ ہے فوج میں ہم نے بھی نوکری ہیں فوج کا نظام ہم بھی جانتے ہیں پاکستان آرمی ایک دسپلنڈ پروپریشنل آرمی ہیں اور اس میں اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو چکھ دے اگر دے گا تو اسی وقت وہ پکڑا جائے گا یہ اڑائی ہے دشمنوں نے انہی کے کیمپوں نے یہ فواہ اڑائی ہوئی ہے دوسری یہ ہے کہ یہ جو سیچویشن بن گئی ہے اس میں عمران خان سٹرانگ ہو گئے ہیں اور اب انہیں چاہیے کہ وہ فوج کو دبا کے رکھیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ ملٹری نے اس صورتحال میں جب کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی نیشنل سیکیورٹی ثریٹ کا سامنا پڑ گیا اندر سے پاکستان کے اندر سے ایک ایسے وزیر آزم سے جو تین دفعہ دھوکہ دے کہ پاکستان کا وزیر آزم بنیا ہے اور کئی دفعہ دھوکہ دے کہ پاکستان سے باہر گیا اور واپس آیا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو there is no question کہ there should be a divide i reiterate it is time for civil military cooperation in every possible avenue in پاکستان between the government of پاکستان طریقہ انصاف prime minister عمران خان and the enforcers of پاکستان یہ دو افوائیں ہیں یہ دونوں شرنگیز ہیں baseless ہے یہ پلائی جا رہی ہیں صرف division کرنے کے لئے we should be prepared for it we should be prepared for it اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جلسوں کا ایک سلسلہ موسم شروع ہونے والا ہے اس میں اب مریم نے جانا ہے کراچی اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ زمانت پہ ہے تو زمانت پہ ایک جو بندہ ہے اس کو آپ کیسے اتنی ازادی دے سکتے ہیں کہ جناب وہ آپ ہی کی تباہی پھیرنے کے لئے ہر جگہ پہ پھرتا رہے فلائٹیں لے اور پھر جناب سب کچھ وہ کرتا رہے تو یہ بات دروس ہے اس طرح کرنا چاہیے اجازت دینی چاہیے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ان کو زمانت دی ہے آپ سمجھ جائیں جو اتنا بڑا بیانیاں میں نے دیا ہے پیکٹ کوٹس کا ایسی لیے دیا تھا تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کو دی ہوئی ہے وہی ان کی زمانت چیف جیسٹرس کا سی او موٹر لیں کوئی سپریم کورٹ کا جائج اس کا نوٹس لیں سی او موٹر لیں کچھ کرے تو پھر ہو سکتا ہے ادھر وائز تو یہ ہے کہ حکومت کو خود جانا پڑے گا ان کی حرکات کو رکوانا پڑے گا یہ آپشن بھی موجود ہے لیکن آئی فیل کہ اس کا تو سی او موٹر لینا عدلیہ کے لیے بہت ضروری ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ذرا دروہ بینی کے عمل سے گزرنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو بھی تھوڑی سی ذرا دروہ بھی نہیں کر لینی چاہیے کہ انہوں نے بھی ہمیشہ فائدہ ان کو دیا ہے ان کے خاندام کو دیا ہے اور ہمیشہ ان کو بیل آؤٹ کیا ہے بالکل آپ بریف کیسوں کی سیاست دیکھ لیں جس طریقے سے بریف کیس تقسیل کیے گئے جسد سجاد علی شاہ کے خلاف آپ جسد سجاد علی شاہ کی کتاب پڑے اس کو پاکستان میں پبلش بھی نہیں ہونے دیا گیا وہ ویسے میرے پاس تو اس کے منسکرپ پڑھا ہویا اور میں نے کئی تفہ پڑھا ہو ایک بڑی وجہ جو پاکستان کے present crisis چل رہے ہیں مہنگائی کے اور یہ دوسرے تیسے نیچے سارا بیروکریکٹک سسٹم انہوں نے پیک کیا ہوا ہے ہر طرف اور اور اس میں بھی بہت ضرورت ہے گورننس کی ابھی یہ جو ترجیکٹری پاکستان انسٹیبلیٹی کی چلی ہے اس میں ایک گورننس کی ترجیکٹری بھی ہے جو بہت اہم ہے حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چینجز ڈیلیور کرنا پڑے گا مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے پنجاب کو کیسے کنٹرول کے انتر لے کے آئیں گے جہاں پر یہ سارے فساد کی جڑ بیٹھی ہوئی ہے یہ سارا کچھ حکومت کو تس پیشنٹلی سوچنا پڑے گا اور جس طریقے سے ایک موقع مل رہا ہے آرمی چیف کو ری شفلنگ کرنے کا اسی طریقے سے پرائم نیسٹر عمران خان کو بھی اپنی کابینہ اپنے ایڈوائزر اپنے پروینشل سیف منیسٹر جو جو ان کے کنٹرول میں ہے ان کا ایک ری شفل بہت ضروری ہوگا تاکہ ایک ایفیشنٹ بنیاد کے اوپر جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کیا جا سکے اور جو یہ جو ریف ریف بھی کٹا کیا اردگیت پورے کا پورا ایک ریف ریف ان کے اردگیت نظر آ رہے ہیں اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ہٹا دیں اب بس کریں یہ سب کچھ اس میں شامل ہے اس میں ہم پہلے بھی دسکارس کر چکے ہیں صحیح بات تو اس میں آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ واقعیتاً سمجھتے ہیں کہ آج یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک درون بینی کے عمل سے گزرنے کی ایک ویل موجود ہے کیا کریں گے ہم لوگ یا سیکھیں گے اس معاملے سے یا نہیں سیکھیں گے دیکھیں اس کے لیے تو ایک مصمم ارادہ چاہیے اور اس مصمم ارادے کے ساتھ ایک بھرپور قوت چاہیے اور پرسویرس چاہیے کہ اس کو ہم منطقی انجام تک پلچائیں لیکن آپ ہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں جگہ جگہ پر ٹروجنز بیٹھے ہوئے ہیں ایک اگزامپل میں نے دے دیا تھا الیکشن کمیشن کا جو ٹرائیبنل بنا تھا انکویزوٹوریل جوریسکشن ہی انوک نہیں کی گئی اسی طریقے سے باقی جگہوں کی اوپر بھی ٹروجنز موجود ہیں یہ جگہ جگہ پر ڈڑائیں گے خوف ڈلائیں گے but I think fearless that he is Prime Minister Imran Khan should be a man of his own nature and he should move forward جیسے انہوں نے کل تکریر کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ اصلی جنوی انم ران کان دیکھیں گے پروف کریں کہ وہ جنوی انم ران کان ایک اور دوسرا assertness کے ساتھ اور review کے ساتھ جنرل باجوا has to dig in hold his ground he has to put his foot down now foot down he has to dig in کچھ لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں جنرل باجوا کو resign دینا بڑی embarrased no not at all he has to dig in he has to dig his heels he has to hold his ground he has to be assertive he has to be crafty simplicity اور رحمدلی جو ہے سیاست کا علاج نہیں ہے criminal tab بھی نہیں he has to be ruthless he has to be ruthless اور یہ ادھرہ ایک question یہ بھی آیا ہے جی کہ کیا پی ایم ایلین کو پابندی اس کے پر لگانی چاہیے should be banned or not میرا خیال میں تو تین ان کے واقعات ہو گئے ہیں tom hawk کا واقعہ ہو گیا ہے اس سے پہلے نوازشیر کی پہلی speech تھی اب بھی ہو گئی ہے legal جو لوگ ہیں انہیں ہر چیز کا ایک review کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا دفعات بنتی ہیں اور اس کے مطابق a process should be initiated if not banning of pmln banning of نوازشریف اور اس کے ادھرگرد کے جو لوگ ہیں ان کو تو اس میں سے نکالا جائے ہیں کم از کم process شروع ہو جائے جی ٹھیک ہے چلیں یہ بہت سارے questions ہیں لیکن اب ظاہر ہے time نہیں ہے بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کم از کم اس حوالے سے آپ کی جو opinion ہے وہ لوگوں تک آ جائے اور یہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا establishment جو ہے اس کے اندر یہ will موجود ہے کہ وہ اپنے دروم بینی کے عمل سے گزر سکتی ہے یا نہیں سکتی کیونکہ یہ بہت ہی important aspect ہے اب اگر defining moment کے اوپر بھی decisions نہ لیے گئے جیسے آپ نے کہا کہ ruthless ہونا پڑے گا اگر نہ لیے گے یہ اگر surgery نہ کی گئی تو پھر یہ اندر ہی اندر سے ہماری body politic جو ہے اس کو کھا جائے گی اور تباہ کر دے گی پاکستان اسی طرح رہے گا ہم ترقی نہیں کر سکیں گے economic development نہیں ہوگی ہماری foreign policy بہتر نہیں ہوگی ہم انہی بھول بلائیوں میں پھٹکتے چلے جائیں گے it is time to take firm action on every possible scenario سکتی کے ساتھ کرنا پڑے گا پاکستان کی حکومت کو صوبائی حکومتوں کو people's party کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کس راستے پر چند پڑے ہیں کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے بھٹو نے ایک آخری کتاب لکھی تھی فائیم assassinated جیل کے انہوں نے پاکستان کی انٹرس کی بات کی دینیزی بھٹو نے ہمیشہ پاکستان کی انٹرس کی بات کی تو یہ پی 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 کے بھی ضمیر کا ایک بہت بڑا امتیان ہوگا کراچی کا جلسہ وہ کر بھی کارساز سے رہے ہیں جہاں پر قاتلانہ حملہ حملہ ہوا دینیزی پاکستان تو اپنے ضمیروں کو کہتے ہیں انڈی پنڈیاں فوجی زبان میں they have no say ٹھیک ہے چلیں thank you very much برگیٹ صاحب اور اللہ کرے کہ معاملات حل ہو سکیں اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایک بہت شدید اٹیک جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ثوارٹ کر سکیں اس کو فائل کر سکیں پورے پورے پلان کو آخر میں دعا کہ میری عزت کیلئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بند ہوں میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تُو چاہتا ہے سپردن بطو مائے خیش رہ تودانی حساب کم ہو بیچ رہا مجھے سراکسانہ کو پرگیڈیر سیمسن سائیمن شرف صاحب کے ساتھ اجازی دیئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار